حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان جلیل القدر آٹھ خوش نصیب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم العجمائین میں ہوتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا آپ کے لیے ایک بہت بڑا عزاز یہ بھی ہے کہ آپ کا شمار ان دس صحابہ اکرام میں ہوتا ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں جنت کی خوشخبری عطا فرمائی آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو حضرت سعید بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی قرار دیا آپ نے کاروبار کا آغاز کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دعا کی درخواست کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی یا اللہ عبد الرحمن کے رزق میں برکتیں عطا فرما اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ آپ مدینہ منورہ کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہونے لگے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی سربلندی کے لیے ہر قسم کی قربانی پیش کی ہر موقع پر بڑھ چڑھ کر خدمت سر انجام دی ایک مرتبہ اپنے سات سو اونٹوں کا کافلہ راہ خدا میں پیش کر دیا آپ کا دسترخان بہت وسیع ہوتا تھا جب کوئی لذیذ کھانا سامنے آتا تو غربت کے دور کو یاد کر کے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاص خوبی یہ بھی تھی کہ آپ کو سرور دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریشمی لباس پہننے کی خصوصی اجازت عطا فرمائی جو کہ کسی اور کے لیے جائز نہیں آپ بہت بہادر اور جرری انسان تھے غزوہ بدر، اہد اور خندق میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہے اسلام کی ترویج و اشاعت اور تبلیغ کے لیے آپ کی بہت خدمات ہیں آج آپ کا یوم ویسال ہے موسیقی